پنجاب میں انصداد زخیرہ اندوزی آرڈیننس نافذ کر دیا گیا اشیاء ضروریہ کی زخیرہ اندوزی پر سرسری سماعت کے بعد تین سال سزا ہوگی زخیرہ کی گئی اشیاء ضبط کرنی جائیں گی اور ان کی مالیت کا پچاس فیصد جرمانہ بھی ہوگا پنجاب میں زخیرہ اندوزی ناقابل زمانت جرم قرار دے دیا گیا تمام ازلا کے ڈپٹی کمیشنر کسی بھی جگہ بغیر وارن چھا پہ مار سکیں گے زخیرہ اندوزی کے کیس میں سپیشل میجسٹریٹ تیز دن کے اندر فیصلہ سنائیں گے سزا کے خلاف تیز دیس کے اندر سیشن جج کی عدالت سے روجو کیا جا سکے گا سیشن جج بھی اپیل پر تیز دن کے اندر فیصلہ سنانے کے پابند ہوں گے زخیرہ اندوزی کیس میں ضبط شدہ عمال ڈپٹی کمیشنرز نیلام کرنے کے مجاز ہوں گے نیلامی سے حاصل شدہ رقم منافع بخش بینک اکاؤنٹ میں جمع کرائے جائے گی غلط بیانی کرنے والے ڈیلر ٹاکٹس کو دس لاکھ روپے جرمانہ بھی ہوگا آٹھا چینی گھی دالوں سمیت اکتالیس اشیہ کی زخیرہ اندوزی پر یہ آڈیننس لاغو ہوگا دوسری جانی پجاب حکومت نے زخیرہ اندوزی آڈیننس کے اطلاق کی حامل اشیہ کی فیرز بھی جاری کر دیں مجموعی طور پر اکتالیس اشیہ زخیرہ کرنے والوں کے خلاف آڈیننس کا اطلاق ہوگا زخیرہ اندوزی کے خلاف آڈیننس کا اطلاق چائے آٹھا چینی پاوڈر ملک بچوں کا دودھ ایڈیبل آئل پوڈ جوسز گوشت انڈے مسالہ جات سبزیاں کیروسین آئل کیمیکل فیٹرلائزر سمنٹ اور دیگر اشیہ پر ہوگا وزیرحالہ پنجاب کا کہنا تھا کہ زخیرہ اندوزی کسی صورت برداشت نہیں ہوگی زخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف تک کارروائی ہوگی مشکل کی گھڑی میں زخیرہ اندوزی کرنے والے کسی ریایت کے مستحق نہیں